بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل عمران خان کے ساتھ چودری پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان تو کیا لیکن اب چودری پرویز الہی نے کہا یہ جا سکتا ہے کہ عمران خان اور نہ صرف عمران خان بلکہ جنرل فیض حمید پر بھی گرم دیکچہ الٹا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بغاوت کی راہ چودری پرویز الہی نے ہموار کر دی ہے جنرل کمر جعوید باجوا کے حوالے سے عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اب وہ مسئلہ بنا ہے اور عمران خان کو وارننگ بھی دے دی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جمعہ آنے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے چودری پرویز الہی نے اور کھیل بڑا دلچسپ لیکن خطرناک مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے جو سمری عمران خان کے پاس چودری پرویز الہی کی دسخت شدہ ہے اس پر تاریخ ہے تیش دیسمبر لیکن بائیس دیسمبر تک چودری پرویز الہی کیا کچھ کر سکتے ہیں اور چودری پرویز الہی کس طرح سے پورا معاملہ بدل سکتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام اب ایک چیز بڑی واضح ہے کل چودری پرویز الہی کے حوالے سے میں نے جو وی لاغ کیا جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اسمبلیاں تحلیل نہیں لیکن جنرل کمر جعوید باجوا کے بارے میں جب عمران خان نے بات کی اور کل عمران خان نے سب سے زیادہ کھل کر بات کی اس وقت چودری پرویز الہی کا جو چہرہ ہے اور ان کے چہرے کے جو تاثرات جس طرح سے بدل رہے تھے اور جتنے انکمفرٹیبل چودری پرویز الہی تھے کیونکہ چودری پرویز الہی یہ بات کر چکے ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوا ہمارے محسن ہیں جنرل کمر جعوید باجوا کے حوالے سے وہ یہ بات تک کہہ چکے ہیں تقریباً پچیس دن پہلے ان کا غالباً ایک انٹرویو تھا کہ مجھے اللہ کے بعد جنرل کمر جعوید باجوا پر بھروسہ ہے یعنی اتنا اعتماد ہے مگر عمران خان نے کل جنرل کمر جعوید باجوا کو مکمل طور پر رجیم چینج آپریشن اور بیرونی سازش کے تحت جو حکومت گرائی گئی اس میں مقامی ہینڈلر قرار دیا تو عمران خان نے تقل اپنی طرف سے اتمام حجت کر دیا لیکن آج جو چودری پرویز الہی نے باتیں کی وہ میں آپ تو سنوا بھی دیتا ہوں اس کی آڈیو بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے چودری پرویز الہی نے یہ کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے عمران خان پر بہت حسان آتے ہیں اور حسان فراموشی نہ کی جائیں لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جب عمران خان جنرل باجوا کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوا ہمارے محسن ہیں محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے جنرل باجوا کے ان پر بہت عسانات ہیں اور اس سب کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی اور یہ ایک طرح سے عمران خان کو وارننگ دی ہے کہ جنرل باجوا کے خلاف اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے اب میں بولوں گا میری ساری پارٹی بولے گی ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالف نہیں ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں لیکن ہم اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کر سکتے اس کے ساتھی ساتھ چودری پرویز الہی نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید نے بہت زیادتیاں کی یہ اب ایک الگ چیز ہے اور جنرل فیض حمید پر جو چارج شیٹ ہے وہ چودری پرویز الہی نے پیش کر دی ہے ہمیں اندر کرنے کی کوشش کی یعنی چودری پرویز الہی اور مونس الہی کو گرفتار کرنے کی کوششوں کے پیچھے جنرل ریٹائیڈ فیض حمید تھے اور وہ ہمارے خلاف تھے اور یہاں تک پرویز الہی نے کہا کہ امران خان تو مونس الہی کو ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے اس کے باوجود ہم نے امران خان کا ساتھ دیا جب امران خان نے کہا کہ سملیاں توڑ دوں تو ہم نے فوری حامی بھار لی اور اس سب کے اندر چودری شجاعت حسین بھی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ امران خان صاحب مونس الہی کو وفاقی وزیر نہیں بنا رہے تھے کیونکہ مونس الہی پر کیسز تھے اب چودری پرویز الہی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو اثرات ہیں دور اثرات اور یہاں تک کہ جو جمعہ رات تک چودری پرویز الہی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹون آپ نے نوٹس کرنی ہے چودری پرویز الہی کے الفاظ کا چناؤ اور ان کی جو ٹون ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور وہ بہت کچھ واضح کر رہی ہے ذرا یہ سنیے گا یہ تین مہنے پہلے پہلے میں نے مونس الہی میں نے کہا دیکھو باجو صاحب ہمارے محسن ہیں آپ کے محسن ہیں پی ٹی آئی کے محسن ہیں یار خدا کا خوف کرو ان کے خلاف نہ بولیں اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا دھائی بجے میں مونس الہی اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجو صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی کہتا ہے یار بہت شفارشیں آئیں ہیں مجھے بھی آئیں تو میں نے کہا پھر مان لے نا اب انہوں نے جو زیادتی کی امران خان صاحب نے ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجو صاحب کے ساتھ اور ان کو برا برا کہنا یہ بڑی زیادتی ہے اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے آسان فراموش نہ بنے باجو صاحب کے آسان ہیں باجو صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے اور ہر چیز کی اگر باہر سے فانڈ لانے سے خود جاتے رہے کہ ان کو ملے سلیمان کو ملے کراؤن پرنس کو ملے قطر سے پیسے لے کے آئے آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیو میں انہوں نے کام کیا یاد یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ کوئی اتھا رہے ہیں اوپر سے آگئے ہیں سارے لوگ اب انہوں نے اگر باجو صاحب کے خلاف کسی نے بات کی سب سے پہلے میں بولوں گا اس بات ساری ہماری پارٹی بولے گی یہ انہوں نے مزاگ بنا لی ہے اتنا بندہ یہ احسان فرموش ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے مو اٹھا کہ جو مرضی آئے وہ چیما اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے ہیں اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے کوئی بندہ نہیں بولے گا جی ناظرین اکرام آپ نے چودری پرویز الہی کی ٹون دیکھی کہ کوئی بندہ نہیں بولے گا اس سے پہلے چودری پرویز الہی کی جو معاملے خصوصی ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے چیما اور ان کی بیگم انہوں نے انہیں بھی نوٹسز جاری کیے جو کہ پی ٹی آئی کی ہیں اور پی ٹی آئی کے ایک منسٹر کے ساتھ بھی چودری پرویز الہی کی ایک کابینہ میٹنگ میں تلخ خلامی ہوئی جس میں دریشک صاحب نے اپنا استیفہ دیا اور چودری صاحب کی جو ٹون ہے یہ بہت کچھ واضح کر رہی اور یہ ایک بنیاد ہے جو ڈل رہی ہے کہ اس سے پہلے ہی بہت کچھ ہو سکتا ہے اب چودری پرویز الہی نے ایک طرح سے اپنی جو پولیٹیکل چال ہے وہ بڑے بہترین انداز میں چلی ہے انہوں نے خان صاحب کے سامنے بھی وہ سرخرو ہوئے ہیں عوام کے سامنے سرخرو ہو گئے ہیں کال عمران خان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں اور یہ بھی چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی لیکن مجھے ساتھ بٹھا کر جنرل باجوہ کے خلاف بات کی گئی اور میں اس وقت خاموچ رہا لیکن اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری پارٹی بولے گی یعنی اب پارٹی کا بھی آپ اجلاس ایکسپیکٹ کر لیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف یا پی ٹی آئی کے انٹی باجوہ نیریٹیو کے خلاف کاف لیگ میدان میں آئے گی اب چودری صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے معاملات بھی ہیں تیس تاریخ آخری ہے اب متیولہ جان نے ایک اور پوسیبلیٹی بتائی ہے جو کہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر جمعیرات 22 دسمبر کو وزیراعلا چودری پرویز الہی نے اسطیفہ دے دیا تو جمعہ 23 دسمبر کی تاریخ والی وزیراعلا کی اس سمری تحلیل سے متعلق کا عمران خان کیا کریں گے اس کے بعد کاف لیگ کمان کی چڑھی اگر چودری شجاعت کو تھما دی گئی تو کیا ہوگا یعنی کہ اگر یہ معاملات اس طرح سے ہو گئے پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں جائے گی اور وہ ایک بات جو ہو رہی تھی کہ کاف لیگ کے اندر سے پارلیمانی پارٹی بولے اس سے پہلے چودری پرویز الہی نے بازابتہ طور پر باکیرہ طور پر بنیاد ڈال دی ہے اور ابھی بھی بہت سے آپشنز ہیں بائیس تاریخ کو اگر استیفات دے دیا تو وہ وزیرعالہ رہیں گے یا نہیں اور جب وہ وزیرعالہ نہیں رہیں گے تو پھر اسمبلیاں کیسے تحریل ہوں گی یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس سٹیٹمنٹ نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے اور یہ جمعہ سے پہلے ہی ایک بہت بڑا یو ٹرن سامنے آیا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا ابھی بھی پرویز الہی امپورٹنٹ نہیں ہے ابھی بھی ان چھے دنوں کے اندر عمران خان نے دیکھنا یہ ہے جا جیے کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹریالٹی کہاں پر ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور کیا اسٹیبلشمنٹ حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہوئی ہے یا پھر حقیقی معنوں میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں عمران خان بڑا کلوزلی ابزرب کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں پر ان کی نظر ہے اور یہ پہلا جو ایک دھماکہ چودری پرویزلائی نے کیا ہے یہ شاید آنے والے توفان کا پیش خیمہ ثابت ہو اور یہ چھے دن پولٹیکلی بہت ہیپننگ ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا